سلمان شہباز حاضر ہوں مسلم لگ نون نے شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی کے باہر اعتجاج کا اعلان کر دیا اپوزشن کا پنجاب اسمبلی کا اعتجاجی اجلاس آج تین بجے طلب اسمبلی کی سیڈیوں پر ہونے والے اجلاس کی صدارت رانہ محمد اقبال کریں گے آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ ناصر درانی نے مشیر پنجاب پولیس ریفارمز کے عہدے سے اسطیفہ دے دیا ناصر درانی آئی جی خیبر پختونخواہ کے عہدے پر بھی رہ چکے امجد جاوید سلیمی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ معطل زمنی انتخابات کے باعث آئی جی محمد طاہر کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقرر و تبادلے پر پابندی ہے الیکشن کمیشن نے تین ستمبر کے بعد ہونے والے تمام تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا الیکشن کمیشن کے احکامات پر کیوں عمل نہیں کیا گیا دو روز میں مطالقہ حکام سے وضاحت طلب سرکاری افسران نے پابلک سیکٹر کمپنیز سے کروڑوں روپے پر ہاتھ ساتھ کیے لاہور میوز زائد تنخواہ لینے والے افسروں کے چشن کشاہ انکشافات سامنے لے آیا اٹھاون افسران نے کروڑوں روپے خلاف قانون حاصل کیے افسران نے تنخواہوں کے چودہ کروڑ نینانوے لاکھ کی بجائے باون کروڑ چوہتر لاکھ سے زائد اضافی وصول کیے پابلک سیکٹر کمپنیوں میں زائد تنخواہیں لینے والوں میں پندرہ افسران شامل ساف پانی کمپنی کے وسیم اجمل نے دو کروڑ تیراسی لاکھ آہد چیما اور ملک علی آمیر نے ایک کروڑ بائیس لاکھ زائد وصول کیے کیپٹن ڈیٹائیڈ عثمان نے اکانمے لاکھ خالد شیردل نے اکتالیس لاکھ مجاہد شیردل نے دو کروڑ روپے لیے ناصر جاوید، اکبر ناصر خان، جواد احمد قریشی، سید طاہر رضا حمدانی، شبنم نجف، نجم احمد شاہ، ڈاکٹر رانہ عبدالجبار اور لیگر نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے سانہ موڈل ٹاؤن سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ سمیت ایک سو پندرہ افراد پر فرد جرم آئے سابق آئی جی کا جرم کی صحت ماننے سے انکار سکھیرہ کے وقالہ کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست عدالتی حکم پر مشتاق سکھیرہ نے فرد جرم پڑھ کر دستاقت کر دیئے پی آئی اے کو اندن کی فراہمی بند واجبات کی ادم آدائیگی پر پی ایسو نے پی آئی اے کو اندن کی فراہمی بند کی فیول کی فراہمی بند ہونے سے قومی ائرلائن کی تین پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی ایسو سے آدائیگیوں کے معاملے پر بات چیز جاری ہے جبکہ قومی ائرلائن میں ملازمین کو تنخواہوں کی آدائیگی بھی تاخیر کا شکار ہو گئی ڈالر کی اونچی اڑان روپیہ ہلکان ڈالر کی قیمن ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ڈالر ایک سو چوبیس روپیہ سے ایک سو اٹیس روپیہ سے بھی عبور کر گیا انٹر بینگ مارکیٹ میں ایک سو چھتیس روپیہ پر بند ہوا ایک روز میں ڈالر کا بارہ روپیہ مہنگائی کا جھٹکا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی خرید ہو پروپ بند ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا جن بے کابو آٹا دالوں اور سبزیوں کے بعد برائیلر بھی مہنگا مرگی کے گوشت میں دو روز میں انیس روپیہ کا اضافہ بازار میں مرگی کا گوشت دو سو تیرہ روپیہ فی کلو ہو گیا بناو سنگھار کے سامان کی قیمت میں بھی اضافہ خواتین پریشان ڈالر نے سونے کے تاجروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا سرافہ مارکیٹ میں چند گھنٹوں میں سونہ دو ہزار روپیہ فی تولہ مہنگا سونے کی قیمت اکسٹھ ہزار روپیہ سے تجابوز کر گئی سرگودہ یونیورسٹی کے لاہور اور منڈی بہاہدین میں غیر قانونی کیمپسز کا کیس احساساب عدالت نے کیس میں مولد ویس وائس چانسلر سمیت چھے ملزمان کا دس روزہ جسمانی ریمانت دے دیا ملزمان کو انیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا نئی حکومت نے سابق دور کی روایت اپنا لی سکولوں کے ترقیاتی بجت میں پچیس عرب روپیہ کا کٹ لگا دیا گیا سرکاری سکولوں کی سینکڑوں سکیموں کو شامل کرنے سے انکار دان سکول کے بجت سے ایک عرب روپیہ پیف کے بجت سے دو عرب روپیہ کا کٹ لگ گیا پابلک سکورٹ پروگرام سے بھی ایک عرب روپیہ کا کٹ لگایا گیا وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس وفاقی وزیر بجلی عمر آیوب خان کی بھی شرکت وفاقی بجلی چوری روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس تشکیل دینے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں انڈسٹریل، کمرشل اور گریل اصارفین کے خلاف ایکشن دیا جائے گا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں بڑے مگرمچوں پر پہلے ہاتھ ڈالا جائے گا سیاسی وبستگی یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے جائے گا عمران خان ہم آپ کا مقابلہ اور سامنا کریں گے ہم آپ کے انتقام کی دھجیاں اڑا دیں گے ہمیں جیلوں کی دھمکیاں دیتے ہیں ہم نے جیل پہلی بار نہیں دیکھنی این اے ایک سو اکتیس میں نون لیگ کے امیدوار خاجہ ساد رفیق کا ڈیفینس میں کارنر میٹنگ سے خطاب بولے آپ نے کہا تھا میں رولاؤں گا لیکن آپ نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دیں ساد رفیق نے ملک قوانین توڑے ہلکے کے لوگ جان چکے ساد رفیق نے کوئی کام نہیں کیا ساد رفیق بھی شہباز شریف کے ساتھ ملوث ہیں این اے ایک سو اکتیس میں پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں اکتر خان کا ڈیفینس میں کارنر میٹنگ سے خطاب کہا مسلم لیگ پنجاب کے ساتھ پورے ملک سے ہار چکی چودہ اکتوبر کا جیت بلے کی ہی ہوگی لنڈا بازار میں این اے ایک سو چوبیس سے لیگی امیدوار شاہد کاکان آباسی کے اعزاز میں جلسات سابق وزیراعظم کہتے ہیں پورے ملک کا منفرد تنین حلقہ نواز شریف کا گھر ہے چودہ اکتوبر کو اتنی بڑی پتہ دینی ہے کہ پتہ لگے ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں این اے ایک سو چوبیس میں پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان کی آمیر روڈ پر مقامی مدرسہ میں آمد درجنوں علماء کرام نے غلام مہیدین دیوان کی حمایت کا اعلان کر دیا غلام مہیدین دیوان نے نیو شادباک سکیم نمبر دو میں بی ڈور ٹو ڈور مہم چلائی موڈل ٹاؤن کے چہری کے سامنے خواجہ سراؤں کا پولیس کے خلاف احتجاج پولیس پر بتا لینے اور پشدد کرنے کا الزام خواجہ سراؤں نے احتجاجن روڈ بلوک کر دی نعرے بازی مظاہرے کے باعث ایم ایف کے پاس جانہ کا فیصلہ مجبوری میں کیا گیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نون لیگ حکومت کے خلاف احتجاج کرے گی یا اداروں کے خلاف شہباز شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوبوں سے متعلق ہیں پیسے دو حفاظتی ٹیکہ لگواو محکمہ صحت کے ملازمین بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے سرعام پیسے لینے لگے بند روڈ پر ویکسینیٹر نے حفاظتی ٹیکہ لگانے کے بعد پیسے وصول کیے کیمرے کی آنکھ میں بھانڈا پھوڑ دیا چیف ایک ایز ایکٹیو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر سائید اللہ کہتے ہیں پیسے لینے والے اہلکاروں کو شوکاؤز نوٹس جاری کر رہے ہیں مزید قانونی کارروائی بھی کی جائے گی ایف بی آر کا اساس ظاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف گہرہ تنگ اساس ظاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کو سالانہ پرفارمس آلانس نہ دینے کا فیصلہ مارل کسٹم کلیکٹر نے مراسلہ جاری کر دیا سینئر وزیر عبدالعلم خان کی زیر صدار سبائی وزراء کا مشاورتی اجلاس عبدالعلم خان کہتے ہیں پنجاب میں مربوط بنیادوں پر نیا بلدیاتی نظام متعارف کروائیں گے لارڈ میر مبشر جاوید کی زیر صدارت دہلی گیٹ میں پارکنگ پلازہ تعمیر کے حوالے سے اجلاس دی جی وارڈ سیٹی آثورٹی کامران لاشاری نے بریفنگ دی پارکنگ پلازہ کی تعمیر پر ساٹھ سے ستر کروڑ روپے لاغت آئے گی میر لاہور کارنرل ڈیٹائر مبشر جاوید سے لانگر ڈیویلپمنٹ کمپنی کے وقت کی مراقات چیرمن لانگر ڈیویلپمنٹ کمپنی نے میر لاہور کو چائنہ میں ہونے والی تین روزہ پاکستان چائنہ بزنس فورم کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے بری خبر رمہ سال پوزیشن ہولڈرز بیرون ملک کے دورے پر نہیں جائیں گے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک میں پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کا وزٹ کروایا جاتا رہا شہباز شریف حکومت نے پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کے معلوماتی وزٹ کا آغاز کیا تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پیپر گارمنٹ گلز موڈل ہائی سکول وحدت کالونی کا جگہ فراہم کرنے سے انکار سکول میں جگہ نہ ملنے پر طالبات زمین پر بیٹھ کر پیپر دینے پر مجبور اور طالبات نے احتجاج بھی کیا پاکستان چنڈرن ہارٹ فانڈیشن کی جانب سے فلیٹیز ہاٹیل میں اتیاد جمع کرنے کی تقریب سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد، کھلاریوں، مصباح الحق، سعید اجمل، احمد شہزار، مشتاق احمد اور سحیل تنبیر کی شرکت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں جو قوم جذبہ رکھتی ہیں کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی لاہور کالیج برائی خواتین یونیورسٹی میں تصویری نمائش کا انعاقاد وائس چانسلر لاہور کالیج برائی خواتین ڈاکٹر فرخندہ منظور نے نمائش کا افتتح کیا طالبات کی گہری دلچسپی الہمراہ آرٹس کانسل میں سٹریٹی آف ڈرینز اینڈ نائٹ میرز کے انوان سے فن مصوری کی نمائش پانچ روزہ نمائش کے پہلے روز آرٹ کے دلدادہ افراد میں مختلف فن پاروں کو کوپ سراہا پاک فوج کے زیر احتمام دوسرے بین الاقوامی پیسز مقابلے برطانیہ چین کوئیت ملائشیا سلنکا سمیت گیارہ ممالک کی تیموں کی شرکت آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت آرمی چیف کہتے ہیں جدید دور میں عالی حربی صلاحیتیں اہمیت کی حامل ہیں اور ڈیسک آن سوپر لیگ کے دوسرے اڈیشن کی تقریبوں رونمائی ٹارنمنٹ کا آغاز اگلے ہفتے سے شہر کی مختلف گراؤنز میں ہوگا کارپوریٹ سیکٹر کی سولہ ٹیمیں شرکت کریں گی